ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر اسمہ احمد کے ساتھ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے مطالعہ آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ مختلف علامات کا ذکر ہوا اور دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سی بیماری ہے اسی طرح کی علامات کیا اور بیماریوں میں بھی مل سکتی ہیں بہت سے دوسرے بھی انڈوکرائن پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے سمٹمز کی بات کی ہے جس میں بال زیادہ نکلنا جو ہے وہ اکنی زیادہ ہونا وبیسیٹی بہت سے انڈوکرائن پرابلمز ہیں جس میں ہو سکتا ہے جس میں one of the ایسی کومبینیشن مل سکتی ہے جس میں کشنگز جو ہے ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے اس کی طرف ابھی میں جانا نہیں چاہ رہی ہوں تو ضروری ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی سمٹمز ہو رہے ہیں تو اس کی تشخیص کے لیے آپ کو بیسکلی پرابلم کیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ پر پڑھا اور آپ نے کہا کہ ہاں مجھے یہی پرابلم ہے ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا انڈوکرائن پرابلم چل رہا ہو بکرس یہ ہرمونز کا مرض ہے جس میں آپ کے ہرمونز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور بہت سے اور بھی انڈوکرائن ایسے پرابلم ہیں جس میں ہرمونز آپ کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور یہی علامات آپ کو دے سکتے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے فیسیشن سے ضرور رجوع کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی ایسا سمٹم مل رہا ہے اور جا کے ان سے ڈسکس کریں کہ یہ پرابلم اسٹیز کی وجہ سے ہے پولیسسٹک کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ہرمونل پرابلم ہے اشرا صاحبہ ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینے چاہیں گی عوام کو پیغام یہی ہے کہ جتنے بھی ہم نے سمٹمز کی بات کی ہے اور جتنے بھی کہ جتنے بھی اس سنڈروم کے مطالق ہم نے بات کی ہے تو ضروری ہے کہ خواتین میں آج کل آگاہی بھی بہت ہو گئی ہے بکہ آپ کا میڈیا کا جس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جس طرح سے آپ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بلا کے یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے it's very good ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں اگر ان میں یہ symptoms develop ہو رہے ہیں so not just because of infertility ہے اور دانوں کا problem ہے یا بالوں کا problem ہے وہ اس وجہ سے ڈاکٹر سے رجوع کریں بلکہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ بھی جو ہیں یہ symptoms جو ہیں وہ important ہیں تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے اس لئے رجوع کریں کہ آگے health consequences ان کو develop نہ ہو آگے جو ہیں اس کے ساتھ جتنی ساری چیزیں interlinked ہیں سارے جتنے problems ہیں جو جس کو ہم non communicable diseases کہتے ہیں basically diabetes ہو گیا دل کا مسئلہ ہو گیا strokes ہو گیا تو یہ جو linked ہیں problem یہ زیادہ important ہیں تو ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان سے advice لیں اگر وہ آپ کو lifestyle intervention کا کہہ رہے ہیں تو ضرور اپنا وزن کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ young age سے شروع ہوتی ہیں اور آگے جا کے جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ complications کی صورت میں بھر کے سامنے آتی ہیں راستان میں ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ناظرین جاتے جاتے میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا ایک بہت ہی اہم مسئلی کی طرف اس طرح کے معاملات جب سامنے آتے ہیں جن کا تعلق ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی موٹاپا یا جلد کے مسائل تو لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی پریشانی کی کیفیت میں اکثر و بیشتر لوگ کسی ایسی جگہ سے علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں کوئی research based evidence سامنے نہیں ہوتا یا جس کے مستند ہونے کے بارے میں آپ نہیں جانتے یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کسی معاملے میں علاج کروانا شروع کریں تو ایک صحیح ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کہ properly qualified ہو اور جو کہ علاج کرنا جانتا ہو کیونکہ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کا خمیازہ آپ بھوک دیں گے اور آگے آنے والی تمام تر عمر بھوکت سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز پر توجہ دیں کہ جب بھی آپ علاج کروائیں تو ایک proper جگہ سے ایک proper qualified ڈاکٹر سے کروائیں اور اگر اس معاملے میں آپ کو یقین نہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے مولد سے سلسلے میں سوال بھی کر سکتے ہیں اس کو غیر اخلاقی تصور نہیں کیا جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازہ ہو چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی